بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو میں ٹڈڈی انگلیش میں لوکسٹ اور عربیق میں جراد قرآن مقدس کے اندر دو جگہ پر ٹڈڈی کا ذکر آیا ہے حدیث کی کئی کتابوں میں ٹڈڈیوں کا ذکر آیا ہے ٹڈڈیاں زیادہ تر برگستانی علاقوں میں گرم علاقوں میں پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ٹڈڈیاں میڈل اسٹ کے اندر اور افریقہ کے علاقوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں اور میڈل اسٹ کے اندر ٹڈڈیوں کو کھایا بھی جاتا ہے اور اسرائیل کی سب سے ڈیلیشئر دش میں سے ایک ٹڈڈی کا ڈش بھی ہے اس کا کھانا حلال ہے حرام اس تعلق سے آئیے اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر ہے دبل تری ون فور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہانا عبداللہ ابن عمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لنا میتتانی ودمانی فامل میتتانی فالحوت والجرات وامل دمانی فالکبد والطحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں حمد مسلمہ کے لئے دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں دو مردار کون کون سے ہیں وہ ہے مچھلی اور ٹڈی یعنی مچھلی اگر زندہ ہے تب بھی کھا سکتے ہیں مردہ ہے تب بھی کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹڈی اگر زندہ ہے تب بھی کھا سکتے ہیں اور مردہ ہے تب بھی کھا سکتے ہیں اور دو خون ایک جگر جس کو کلیجی کہتے ہیں اور ایک تلی جو تل ہوتی ہے تو یہ دونوں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا کھانا جائز ہے اس حدیث سے یہ معلوم چلا کہ ٹڈی کا کھانا درست ہے ٹڈی کھانا حلال ہے ٹڈی کھایا جا سکتا ہے ٹڈی کے حلال ہونے پر امت مسلمہ کا اجمع ہے لہذا آپ گھبرائے نہیں آپ چاہیں تو ٹڈیاں کھا سکتے ہیں ایکچولی یہ مسئلہ ہمارے ذہن کے اندر یہ نیا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ ان علاقوں کے اندر ٹڈیوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے ریئرلی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ٹڈی کا کھانا حلال ہے اگر آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہ کھا سکتے ہیں البتہ ٹڈیاں حلال ہیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح ہے اور کلئر ہو گیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوست حباب عزا قربہ اور رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی صحیح معلومات پہنچ سکے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے ہمارے چینل افسر ویزن کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر مفید معلومات سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں دعاوں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ